ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے افغانستان کی جنگ دوبارہ پاکستان میں نہ لڑنے کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ افغانستان کو ری بلڈ امریکہ اور فورن ایڈ ڈانرز نے کرنا ہے جب یو ایس اس ریجن کو چھوڑتا ہے وہاں بہت تباہی ہوئی ہے اس وہاں پر ری بلڈ بھی ہونا ہے اور وہ فورن ڈانرز نے ہی کرنا ہے اور امریکہ اس میں لیڈ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغان حکومت کا اپنی سرحدوں پر پورا کنٹرول نہیں ہے افغان بارڈر پر ہم نے اپنی جانب سے بہت بہتری کر لی سرحد پر بار لگا رہے ہیں دو ہزار چھے سو گیارہ کلومیٹر پر بار لگا چکے ہیں بارڈر فینسنگ بھی شروع کی ہوئی ہے ٹونٹی سکھ ہنڈر لیون کلومیٹر کی لیندھ پر بارڈر لگ رہا ہے تقریباً سکھ ہنڈر کلومیٹر پلس آر لگ پارک افغان بارڈر ہماری کمپلیشن ہو گئی ہے فینس کی اور انشاءاللہ جس دن یہ فینس کمپلیٹ ہو جائے گی بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر وی ازیوم کہ جو کراس بارڈر ہمارے پر تھریٹ ہے اس میں بہت حد تک کمی آئے گی اس میں ہم فورس اور پورس بھی بنا رہے ہیں اس میں بیماری اوور سکسٹی پرسنٹ کمپلیشن ہو چکی ہے میجر جنرل آسیف غفور نے بھارتی آرمی چیف کے پاکستان کو سیکولر بننے کے بیان سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ سیکولر کہلانے والا ملک بھارت پہلے خود تو سیکولر بنے پھر ہمیں بھاشن دے ہم نے تو کرتار پر کھول دیا ہم نے تو ایک دوسرے مذہب کے احترام میں کھول دیا جتنے پاکستان میں مندر ہیں گرجے ہیں ہم خود سیکیورٹی دیتے ہیں ان کو ادھر بابری مسجد میں کیا ہوا ترجمان پاک فوج نے کہا کہ کرتار پور کے معاملے پر بھارت نے منفی پروپیگنڈا کیا یہ رہداری صرف ون وے ہوگی جس کے کھلنے سے چار ہزار بھارتی یاتری روزانہ پاکستان آسکیں گے جو ہمارے سکھ برادری وہاں سے اس رسومات کی ادائیگی کے لیے آئیں گے ان کی انٹری صرف اس علاقے کے لیے ہوگی اور ون وے ہوگی صرف ادھر سے یہ آ سکیں گے اور یہاں پہ اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے تو ادھر سے ہی واپس چلے جائیں گے پاکستان کی طرف سے اس کوریڈور سے کوئی انڈیا کی طرف جو ہے اس کے جانے کی پرویئن نہیں ہے تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ چھ مہینے میں حکومت کمپلیٹ کرے گی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی فوج جان بوجھ کر پاکستانی شہری عبادی کو نشانہ بناتی ہے تو ہم دیکھ لیں گے